دوستو ٹیک دس بجے کے ایک اور فریس اپیشوڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ریگولر بیسز پہ جیسے آپ کے لئے نیوز لے کر آتا ہوں آج بھی اسی طریقے سے نیوز لے کر آیا ہوں تو دوستو آگے اس ویڈیو کو دیکھتا رہیے سروات کرتے ہم سیمسنگ کا نام لے کر میں نے حالکہ یہ چینل کا نام چینج کر دیا آپ کو پتہ تو ہو گئی دیکھ لینا آپ جس کا نام فون لائبری رکھ دیا پہلا نام ہمارا امریلہ نیوز تھا اپیشوڈ ہے آپ اس کو دیکھتے رہیے آگے تو چلیے سروات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلی نیوز ہمارے پاس آ رہیے ٹیلی کوم کمیونکیشن کمپنیوں کی طرف سے جو کی ٹیلی فون کے لیے سرویس نیٹ ورک دیتی ہیں سیلولر نیٹ ورک دیتی ہیں چاہے وہ 2G 3G یا 4G یا آنے والے ٹیم میں ہم 5G کی بات کریں پہلے سی ان کے اوپر کافی پریسر بن چکا ہے انڈین سپریم کورٹ کا اس نے آدیس دے دیے ہیں کچھ جو چارجز نکل رہے تھے ان کے اوپر وہ اس کے لیے فائن لگا دیا انہوں نے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کسی کمپنی پہ 180 کروڑ کا کسی پہ 70 کروڑ کا اور سب سے کم جو ایماؤنٹ کا کرجہ ڈالا ہے وہ ہے جیو جیو بھی ریسینٹ لی ہوا تھا 2-3 سال پہلے تو اس کو چارجز اتنے نہیں دینے پڑیں گے جو انڈین سپریم کورٹ نے لگائے ہیں تو سب سے زیادہ جو کمٹ ٹوٹھنے والی ہے وہ ہے ایٹیل آئیڈیا ووڈا فون حالانکہ آئیڈیا اور ووڈا فون ایک جگہ ہو گئے تھے ووڈا آئیڈیا کے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا لیکن ان کے سبسکرائبر بھی موو کر رہے ہیں جیو کے اندر اب دیکھتے ہیں ایٹیل ووڈا فون آئیڈیا کب تک جنے رہتے ہیں بٹ ان کے ساتھ ساتھ ان کی انفرمیشن جو آ رہی ہے یہ ہو سکتا ہے اپنے پریپیڈ ریچارج کے اور جو پوسٹ پیڈ ریچارج ہیں ان کے لیے پرائز انکریز کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کب تک لیکن ایکسپیکٹیشن ہے دو سے تین مہینے میں اپنے پرائز انکریز کریں گے دوستو اگلے نیوز ہمارے بار سیمسنگ کی طرف سے ہے جو گیلیکسی اے سریز میں ہیں اے سریز میں اس کا اے سیونٹی موڈل کا ہمارے پاس لیکس آ چکا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں شارٹ سوٹ میں تو اس کی جو لیکس نکل کے آئیے ہمارے پاس وہ اے سیونٹی موڈل کے لیے ہے جس کی میں دو تین چیزیں آپ کو تو کم سے کم بتا دیتا ہوں جو ایکزیکٹ ہمارے پاس جب یہ فون لاؤنچ ہوگا جو ایکزیکٹ پتا لگ جائیں گی تو سب سے پہلے پرائز سے سوات کرتے ہیں اس کا جو پرائز ہوگا 32,990 ہوگا جو کی یہ فون لاؤنچ ہوگا جنوری 2020 میں تو ابھی سے امید کرے تو ہمارا بھی نومبر چل رہا ہے تو لگ بگ لگ بگ ہمارا ڈیڑھ سے دو مہینے ہیں ابھی کہ ہمارے ہاتھ میں فرسٹ امپریشن دے دے گا فون اگر میں اس کی ویرینٹ کی بات کروں تو 6 جی بی اور 188 جی بی انٹرنل آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ریم 6 جی بی کافی ٹھیک تھاک ہے اور اس سریز میں ان کی 4 جی بی کے اوپر ہی رہی ہے ریم اگر بیٹری کی بات کریں تو چار سے سالے چار ہزار ایم ایچ کی آپ کو بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی اور ہم دیکھتے ہیں کیا کیا فیچرز اور اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں کیا ڈسپلی ملتی ہے ایکسپیکٹڈ ہے سالے چھیں انس تو ہونے ہی چاہیے جو اب ریگولر فون میں آ رہی ہے کلر وہی آپ کو گری بلو بلیک میں ملیں گے یا ریڈ میں ملے گا یا پریزم کلر بھی مل سکتے ہیں یا لونر کلر بھی مل سکتے ہیں اگر ہم کیمرہ کی بات کریں تو کوئیڈ کومبر ایکسپیکٹڈ ہے اس کے اندر جو ریئر کیمرہ ہوگا بیک سائیڈ میں چوکڑ کیمرہ آپ کو مل جائے گا اور فرنٹ کیمرہ کی بات کی جائے تو وہ پنچ ہول کے ساتھ آپ کو ڈسپلی کے اندر ملے گا لیزر کٹ ہوا ہوا تو آگے جو ریگولر فیس مطلب اس کے فیچرز ہیں وہ آپ کو جرور اور جلدی ہی دیکھنے کو مل جائے گا یہ فون تو فیچرز اس کے نارمل جو ریگولر بیس پہ آتے ہیں وہ ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوستو اگلی جو نیوز ہے وہ بھی ہمارے پاس سیمسنگ کی طرف سے سیمسنگ کی ایس سریز بھی کافی اچھی ہوتی ہے بٹ نوٹ اور ایس سریز میں کافی سیملر ہوتا ہے بٹ اس کے ساتھ ایس پین آجاتا ہے جو سمارٹ پین ہوتا ہے جو پنچ کر دیتے ہیں ہم اس کے سائیڈ سے اندر گھسیڑ دیتے ہیں تو سیمسنگ گلیکسی ایس الیون ای موڈل کے لیے ہمارے پاس لیکس آئی ہے جو کی میں بتا دیتا ہوں اس کی بیٹری آپ کو چار آزار ایم ایچ کی دیکھنے کو ملے گی کافی ٹھیک ہے اور سکرین ہمیں سکس پوائنٹ ٹو یا سکس پوائنٹ ٹری انچز کی مل جائے گی یہ ہماری سوپر ایم اولیٹ ڈسپلے ہوگی سیمسنگ کی اسپیشل ڈسپلے ہوگی اگر بات کی جائے اس کی ڈسپلے نائنٹی ہٹس کی ہوگی یا ون ٹوانٹی تو ایکسپیکٹڈ ہے ون ٹوانٹی ہٹس کی آپ کو ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گی اور ہم بات کریں پروسیسر کی تو آٹھ سو پینسٹ کا جو فائیب جی ویریانٹ میں آپ کو چپ سیٹ ملے گا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر جو فیچرز ہیں دوسرے وہ سیم ہی آئیں گے اور کیمرہ اس کا ٹرپل ہوگا اس کے اندر اور فرنٹ کیمرہ بھی ڈیول ایکسپیکٹڈ کر رہا ہوں میں تو دوستو جو بیسک فیچرز ہیں وہ آپ کو وہ ہی ملے گے لیکن ہائی لیول ہائی کانٹراز اور ہائی لیول پہ آپ کو ملے گے آپ کی ریٹنگ کافی اچھی ہوگی ایسریز کافی دھما چوکڑی اور باکسنگ کرتی ہے جب بھی آتی ہے دوسرے فون کو سائیڈ میں سے نکال دیتی ہے اس کا ڈائیلوگ ہم بولے تو جہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں وہی سے لائن سرو ہو جاتی ہے تو اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو دوستو اگلی نیوز ہمارے پاس ایپل کی طرف سے ایپل کافی اچھے طریقے سے اپنا ایونٹ کرتا ہے سال میں ایک ایونٹ کرتا ہے اور اسپیشل ایونٹ کرنا ہو اسے ایس ای والی سریز نکالنی ہوتی ہے دو تین سال بعد لہاست جو نکالا تو اس نے آئی فون ایس ای وو مطلب دوزار چودہ میں نکالا تھا اس کا کافی ایکسپیکٹ نہیں پڑا مارکٹ پہ کافی اثر نہیں پڑا تو اب جو لیکس نکل کے آئیے دو موڈل کے لیے ہے آئی فون ٹویلو پرو میکس اور آئی فون ایس ای ٹو پوائنٹ او ابھی ہمیں کب دیکھنے کو ملے گے اس کا ایونٹ فروری یا مارچ میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور اس کی پروڈکس سے چالو ہو چکی ہے کس کی آئی فون ایس ای ٹو پوائنٹ او اور آئی فون ٹویلو میکس کی ٹویل پرو میکس ہمارا جلد ہی دیکھنے کو مل جائے گا سپٹمبر مند تک ایکسپیکٹڈ ہے اس کی جو ڈسپلی کی اگر لیکس کی بات کر رہی ہیں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں میرا پرسنل اوپینین ہے تو وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایس ٹو ایس ڈسپلی ہوگی اور جو کیمرے کیلئے اوپر ٹوپ سائٹ میں سینسر کی بات کریں تو وہ بہت نا کے برابر ہوگا یا پھر انڈر ڈسپلی کیمرہ ہوگا فنگر پرنٹ تو انڈر کیمرہ مطلب انڈر ڈسپلی آنا شروع ہوگیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ریئر کیمرہ ہوگا کیا فرنٹ ہوگا کیا سینسر ہوں گے ڈوٹ سینسر ہوگا ریگولر بیس پر جو فیچرز آتے ہیں اس کے کیا کتنے کیسے یا آئیو ایس کیا اپ ڈیشن ہوگا بٹ میں اگر جو لیکس کی بات کروں تو چھے جی بی اور دو سو چھپن جی بی پانسو بارہ جی بی اور ایون ٹی بی کے ساتھ اس کا انٹرنل اسٹوریج اور چھے جی بی ویرینٹ میں ریم مل جائے گی آپ کو دیکھنے کو کلر بھی فون کے الگ الگ طریقے سے دیکھنے کو مل جائے گے ابھی جو ریگولر بیس پر ہمارے میٹ فنس کے کلر دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم دوسرے موبائل سے کمپیر کریں سیمسنگ گلیکسی ایس ٹیل سے کریں تو تھوڑے سے بھڑکی لے کلر ہے ریم بو کلر والے چمک چھے ہوئے دیکھتے ہیں ڈائیمنڈ میں لیکن اس کے میٹ فنس ہوتے ہیں ایک سنگل کلر ہوتا ہے لیکن بڑا فنسنگ کے ساتھ ہوتا ہے اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اگلی نیوز ہمارے پاس وہ ہے ویوو کی طرف سے وی سیونٹین اور ایس ون ہمارے پاس ویوو کا لاؤنچ ہو چکا ہے ہمارے پاس نہیں رسیاں میں آپ کو خیر خاص کر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہو کیونکہ انڈیا میں جو پروڈکٹ لاؤنچ ہوتے اسی کی ضرورت ہوتی بٹ ایس ون کافی ٹھیک ہے ایس ون انڈیا میں بھی لاؤنچ ہو چکا ہے یا جلدی ہو جائے گا مارکٹ میں آف لائن آپ کو جلدی دیکھنے کو مل جائے گا گلوبلی تو دیکھتے ہیں وی سیونٹین کا ہی رسیاں میں کوئیڈ کیمرہ کے ساتھ لاؤنچ ہو آئے لیکن رسیاں سے کون لے گا اور اس کی لینگویج بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی پلے نہیں پڑتی تو اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں دوستو اگلی نیوز کیا کچھ نہیں یار دوستو یہی نیوز تھی آخری اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ٹیک دس بجے کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے جائہن وندے ماترہ موسیقی